اب خبر شامل کرے اب تو عام بازار اور لنڈے کے ریٹس میں تھوڑا ہی فرق رہ گیا ہے جو جو سردی بھڑ رہی ہے لنڈے بازار کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں سویٹر ہو یا جرسی یا پھر جیکٹ ہر چیز اتنی مہنگی کہ ہاتھ نہ لگے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے رانا فہد ماں پر موجود ہیں جی رانا فہد آجی بلکل سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہر کے لنڈا بازاروں میں بھی جو ہے وہ لوگوں کا رش لگ گیا ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سستی خریداری کے لیے لنڈا بازار آئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جرسیاں جیکٹیں جرابیں اور جو ہے وہ اسی طرح کی دوسری گرمشیہ خریدنے میں مصروف ہیں اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے شہریوں کا رش ہے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر جو ہے وہ خریداری کے لیے پہنچ چکی ہے اس میں جوان ہیں بچے ہیں بڑے ہیں یہ تمام لوگ جو ہے وہ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے گرم جو ہے وہ لباس خریدنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ باوتاو جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں مگر شہریوں کا یہ بھی شکوہ ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لنڈا بازار میں بھی جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا ہے یہاں پر کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اچھا بھائی بتائے گا یہاں پر خریداری کے لیے آئے ہیں یہاں پر کیا صورتحال نظر آرہی ہیں بچوں کے لیے ہم چیزیں لینے آئے تھے لیکن ادھر اتنی مہنگائی ہے کہ ادھر بھی ہاتھ نہیں لگ رہا بہت زیادہ ادھر مہنگائی لنڈے بازار میں بھی ہو گئی ہے اچھا آپ بتائیں آپ بھی بچوں کی خریداری کے لیے ہیں یہاں مہنگائی بہت ہے ہم مہنگائی کی وجہ سے لینے پا رہے ہیں دو سو کا پانچ سو کا ہزار کا آٹھ سو کا بارہ سو سے کم دے نہیں رہے یہاں پر کچھ دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہنا ان کا اچھا خان صاحب اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہو کیا وجہ ہم نے اتنا مناسب لگایا ہوا کہ عوام کی سوچ سے بھی بہت زیادہ پتہ ہیں کہ یہ پہلے پچیس ہزار کا بندل تھا پہلے پانچ سو کا بیچتا تھا ابھی دو سو کا بیچ رہے آپ نے خریداروں کے بھی بات سنی اور دکاندار ان کی بھی بات سنی دکانداروں کا کہنا ہے کہ اشیاء پہلے سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں جبکہ خریداروں کا شکوہ ہے کہ جو چیز یہاں پر دو ڈائیسوں میں مل جاتی تھی اب وہ چار سو سے پانچ سو روپے میں فروغ کی جا رہی ہے شکریہ رانا پا